توڑ پھوڑ سمان جلا ڈالا مکے گھونسے بھی چل گئے ہنگام آرائی کے باعث ان نے دو سو اکتیس کے ووٹوں کی دوبارہ گنتی روک دی گئی ریجنل الیکشن کمیشنر امتیاز کل ہوڑو جان بچا کر صبحی الیکشن کمیشن کے دفتر چلے گئے سانہ پریڈی میں مقدمہ درج کرا دیا الیکشن کمیشنر امتیاز علی نے کہا واقعی تحقیقات کے بعد ووٹوں کی دوبارہ گنتی کی جائے گی ووٹوں کی دوبارہ گنتی پر ہنگام آرائی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نوٹس لے لیا الیکشن کمیشن سندھ سے فوری ریپورٹ طلب کر لی چیف سیکیٹری اور آئی جی سندھ کو ہنگام آرائی میں ملوث افراد کے خلاف فوری کاروائی کی ہدایت پولیس اور دیگر اداروں کی جانب سے تحقیقات کا آغاز الیکشن کمیشن ریجنل آفیس میں وکلہ سے غیر احلاقی سلوک انصاف لائرز ونگ نے صورتحال سے ہائی کورٹ بار کو اگہ کر دیا بار اسوسییشن کی وکلہ کے تحفظ کی یقین دہانی جامعہ کراچی طلبہ کا احتجاج کا دائرہ کار وسیع کرنے کا اعلان ایڈمن بلوک کے سامنے احتجاجی مظاہرہ وائس چانسلر کی برطرفی کا بھی مطالبہ انتظامیہ کو دو روز کی ڈیڈ لائن دے دی کہتے ہیں مطالبات منظور نہ کیے تو رد عمل سخت ہوگا مطالبات کے حصول تک چپ نہیں بیٹھیں گے نائی سی ایچ کے ڈاکٹرز ڈٹ گئے آج دوسرے روز بھی او پی ڈیز کا مکمل بائیکارٹ مریض بچوں کے والدین پریشان داکٹروں کا انصاف ملنے تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان تشدد کرنے والے افراد کے خلاف مقدمہ دائر کرنے کا مطالبہ جنرل سیکیٹری وائیڈ یہ بولے آئے روز ڈاکٹروں کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اب مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے کل تک مطالبات پورے نہ ہوئے تو دیگر شعبوں کا بھی بائیکارٹ کر دیں گے مل بیٹھ کر باگ کرنے کا وقت ختم شعبوں کی نچکاری کے خاتمے تک احتجاج جاری رہے گا ملازمین کے واجبات کی ادائیگی کا بھی مطالبہ محکمہ پانی و صفائی کی صداکار یونین کا انتظامیہ پر عدم اعتماد چیرمین متحدہ ورکرز ارشاد خان بولے مطالبات منظور نہ ہوئے تو ڈیسٹریکٹ سطح پر علامتی ہر طالبی کریں گے شہر قائد میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش گلشن اقبال راشد منحاس روڈ اور گلشن جوہر میں تیز بارش سٹیڈیم روڈ اور انگی کالی پہاڑی ملیر میں بھی برسات موسم خوشکبار شہریوں کے چہرے کھل اٹھے مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے خوشحبری بجلی کی قیمتیں کم ہونے کا امکان وزیراعلا سندھ کہتے ہیں آئی پی پی سے معاہدے ختم ہو چکے اب سرپلس پاور کو استعمال کیا جائے جس سے بجلی کی قیمتوں میں کمی ہوگی زمنی انتخابات کے لیے کاغذات نامزد کی جمع کرانے کا آخری روز کراچی میں دس بلدیاتی نشستوں پر انتحاب ہوگا چار چیئرمن دو وائس چیئرمن اور چار وارڈ کانسلر کو منتحب کیا جائے گا پولنگ چودہ نومبر کو ہوگی سچل سے لابتہ شہری سجاد پولیس کو مطلوب تھا پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا عدالت نے شہری کی گمشدکی کی درخواست نمٹا دی لابتہ زفر اقبال کے بزرگ والد عدالت میں پیش مالی معاونت کے لیے ستائے جانے کا شکوا عدالت کا چودہ اکتوبر تک مالی معاونت کرنے کا حکم ویفا کی حکومت اور وزارت داہلہ سے ریپورٹس تلق صوبائی ٹاسک فورس اور جیائی ٹی چلاس کرنے کی خدایت درخواستوں کی مزید سماعت چار ہفتوں کے لیے ملتوی قبضہ مافیا کا نازم آباد میں محکمہ اوقاف کے پلات پر قبضے کا انکشاف محکمہ اوقاف کے پلات پر بلڈر کی جانب سے امارت تعمیر کرنے میں بھی الزام محکمہ اوقاف سندھ کا نوٹس تین رکنی تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی گئی سپیشل سیکیٹری خادم حسین چنہ کمیٹی سربراہ مقرر کمیٹی پندرہ روز میں تحقیقات مکمل کر کے ریکارڈ فراہم کرے گی براہ راست میئر کے انتخابات کی خلاف درخواستوں پر سماعت منتحب رکن عوام کی آواز ہوتا ہے اگر کسی کا اعتراض بنتا تو وہ پارٹی عراقین کا بنتا تھا عدالت کے ریمارکس عدالت نے درخواستوں کی مزید سماعت اٹھارہ اکتوبر تک ملتوی کر دی کراچی میں گیس اور بجلی لوڈ شیڈنگ کا جن بے قابو محتلف علاقوں میں دس دس گھنٹے بجلی غائب شیر شاہ مسان چوک آزم بستی میمن گوٹ میں بھی بجلی کی آنکھ مچولی اور رنگی لاندھیک اور رنگی ٹاؤن شیر شاہ کالونی کے علاقے بھی متاثر گیس بندش کا دورانیا آٹھ گھنٹے تک جا پہنچا بڑتی مہگائی میں شہری سلنڈر اور لکڑیوں کے استعمال پر مجبور پانی، سہت، تعلیم، بجلی سمیت دیگر ترقیاتی منصوبوں پر فوکس ہیں صوبائی وزیر طوانائی ناصر حسین شاہ بولے تحال سلاب سے تباہ حال صورتحال سے نمٹ رہے ہیں چیلنجز سے نمٹ کر صوبے کے بہتر مستقبل کے لیے فیصلے کرنے ہوں گے ساؤت ایشیا ڈیولپمنٹ اپ ڈیٹ کی تقریب میں وزیراعالہ سن سمیت دیگر وزارہ کی بے شرکت فلور ملز مالکان کی منمانیاں سات روز میں آٹھا پچاس سے ایک سو روپے فی کلو مہگا کر دیا پانچ کلو آٹھے کا تھیلہ پچاس روپے مہگا چھے سو روپے کا ہو گیا کمپنیوں کے آٹھے کا دس کلو کا تھیلہ ایک سو روپے مہگا بارہ سو روپے میں فروخت شہریوں کے قیمتیں کم کرنے کی اپی تاجروں کے بعد دکانداروں نے بھی ایف بی آر کے آڈٹ کے فیصلے کو مسترد کر دیا کاروبار بند کر کے سڑکوں پر نکلنے کی دھمکی دے دی مانی پراشا نے کہا پہلے ہی بجلی کے بلو میں ٹیکسوں کی بھرمار ہے مزید ظلم منظور نہیں معروف اتاکار اجاز اسلم کی والدہ خالقی حقیقی سے جاملی اجاز اسلم نے والدہ کے انتقال کی خبر دیتے ہوئے تصویر بھی پوسٹ کی مرہوم کی نماز جنازہ بعد نماز اثر شمین میں اتاکی جائے گی